بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ کے ساتھ میں سٹاٹر چکن شاشلک سٹک جائیں وہ بنانے کی ریسپی شیئر کر رہا ہوں اس کے لیے میرے پاس دو سو گرام کیوک چکن ایک چھوٹا شملا کٹاوہ اور ایک چھوٹا پیاز کٹاوہ اور اس کے ساتھ ایک چمچ دیر تو چمچ کیچپ حاف تیسپون چیلی فلکس حاف تیسپون بلاک پیپر حاف تیسپون سال حاف تیسپون گارلک پوڈر حاف تیسپون جینجر پوڈر چیز چکن براین حاف تیسپون видите ایک دیر تو تیسپون جیण Gwerk سٹک پورڈر , سے 1 تی سپوڈر , 1 تی سپوڈر , 1 تی سپوڈر , چیلی فلیکس , و 50 تی سپوڈر , و محمد 5 سپوڈر , لیت ساٹ , سج پہلے ، میں کچپ کو بال میں کرم کیچپ کو بال میں لے لیا اب یہ جو ڈرائی انگریڈینٹس ہیں ان کو میں نے اسی بول میں لے لیا اور ان کو اچھا طرح ملس کر لیا بہت ہی بہترین خلقی سی یہ دیش ہے چینیز میں بھی اور آج کل تو یہ چونکہ ایشن سپائسز کے ساتھ یہ ایشن ڈیشز میں ہی شمار کی جا رہی ہے یا انڈین پاکستانی جو کزینز ہیں ان کے سپائسز جب یوز کے جاتے ہیں تو ان کا ٹیس ہے بلکل ایشن انڈین اور انڈو پاک اب اس میں میں چکن شامل کروں گا اب اس کو میں اچھا طرح اس کو مکس کروں گا اور یہ چکن مارینیڈ ہو جائے گا اب میں مکسنگ سپائسز اور چکن مارینیڈ کے ساتھ ایشن چکن کیوپس یہ چکن کیوپس کو میں نے اس میں اچھا طرح مکس کر لیا یہ بڑی چکروں مارینیڈ ہو گیا اور آپ میں یہ سٹکس لے لیا میں نے اور سب سے پہلے چکن اس کے بعد اور چکن کیم اور چکن وہیں اور چکن کیون کیون یہ سٹک سمیری اسی طرح یہ سٹک کم تیار کرتے جائیں گے again chicken capsicum onion and chicken پیگر چکون کپسی کون پیگر پیگر چکون پیگر 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 چکن سٹکس میں تیار کر دیا تو اب ان کو فرائے کرنے کا مخلہ ہے میں یہ نون سٹک پہنے رکھوں گا اور اس میں فرائے کے لیے آئیل جو ہے وہ میں نے شامل کر دیا جو ہی آئیل گرم ہوگا تو سٹکس کو میں اس میں فرائے کھا لوں گا بہت ہی متدار بہت ہی شاندار یہ سٹارٹر شاشلک سٹک کہہ سکتے ہیں آپ انہیں یہاں منی شاشلک سٹک کہہ لیں یہاں آنلی شاشلک سٹک کہہ لیں کچھ بھی آپ اسے نام دے سکتے ہیں اگر آپ نے میرا چینل پہلے ہی سبسکرائب کر لیا تو میں آپ کا پہنچو کو گزار ہوں اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی میرا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں دوستوں اور رشتداروں اور گردنوہ کے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں اور فائدہ اٹھا سکیں یہ بہت ہی شاندار بہترین ڈیش ہیں آپ اس کو کسی وقت چاہے کے ساتھ بنا سکتے ہیں یا امیمانوں کے ساتھ ایک سائی ڈسک کے دور پر آپ اس کا ایس سٹارٹر جائے وہ رکھ سکتے ہیں مین کورس کے ساتھ یہ میں ایک چھوٹا سارا ٹکرا پیاس پر ڈال کے دیکھتا ہوں جب یہ اوپر آ جائے گا تو پتہ چل جائے گا کہ آئل جو ہے وہ فرائے کے لئے گرم ہو گیا اس کو ہوت آئل میں ہی فرائے کرتے ہیں انتہائی ہوت آئل جو ہوتا ہے اس میں یہ تیزی سے فرائے ہوجاتے ہیں اب بنائیں انجوائی کریں اور مجھے اپنے تجربے کے ساتھ اگا کریں یہ لیکن اوئل فل گرم تو نہیں ہے لیکن گرم ہو گیا اس کا ٹیمپرائی چلیا ہے وہ اچھا ہو گیا اب اس میں میں سٹکس کو فرائے کروں گا اوئل گرم ہو چکا اب اس میں میں سٹکس کو فرائے کروں گا بڑا اوئل گرم ہو چکس کو فرائے کروں گا بڑا بست neuro aroma جوایت میں س پرائے کا آنے تک ہو گیا got a can موسیقی 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 یہ بہت ہی بہترین فرائن جوائے میں کرو ہوتی ہے بہت خوبصورت اروما جوائے ویجیٹیبلز کا اور چکن کے سپائسیس کا اس میں چوبتا ہے آپ بنائیں گے تو آپ کو بھی اس کا انتخائی خوبصورت اروما اور تیسٹ جوائے آپ بھی فیل کریں گے اس کا انتخابı um دور کریں گے میں ہی하는데 وأعجانoc دخم زیادہ جو سائٹ پر آجتے ہیں تو ہی میں نے پھائی کر لیا ہے یہ بڑی اچھی طرح پھائی ہو گیاں بھولت ہی اچھا ان کا ارومہ جو ہے اور یہ تکریب انتیار ہو گیاں اب مین کو نکال دوں گاں لیں یہ بہترین سٹاٹر مینی شچلے سٹکس ہیں یہ فری ہو کے تیار ہو گیاں ان کو میں ٹوماٹو کیچپ کے ساتھ سرب کر رہا ہوں آپ اس کو ٹیمارینڈ کیچپ اور ہارڈ چلی ساوس اور اینی ساوس جو بھی آپ کو پسند ہو اس کے ساتھ آپ سے سرب کر سکتے ہیں پلیز بنائیں انجوائر کریں اور اپنے سجل پہ سے مجھے حضار کریں اور اپنا ڈیاکشن کمنٹ بوکس میں تحریر کریں آور کنم چاپوری اور چکٹس ہے یہ ڈیاکشن کمنٹ پہ کیچپ estرکار خمشن کچا چکتے ہیں اور یہ سمچے لیے کچک niin لے سکر کچا چک Prepareot چک traces بھی کچ الدچ کی Diseани شکریہ اور شکریہ مجھے 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 اللہ